سپریم کورٹ کے تیسویں چیف جسٹس جسٹس یا یافیدی نے حلف اٹھا لیا ایوان صدر میں حلف برداری کی تقریب صدر آسیف علی زرداری نے حلف لیا وزرعظم شہباز شریف چیئرمن سینٹ یوسف رضا گلانی سپریم کورٹ کے ججز پارلیمنٹیرینز تینوں مسلحہ فاج کے سربراہان سابق ججز ایٹرنی جنرل گورنرز وزرائی علیہ کی شرکت وزرعظم شہباز شریف کے نئے چیف جسٹس یا یافیدی کو مبارک بات کہا نئے چیف جسٹس کی قیادت میں عدلیہ پاکستان کے عوام کو انصاف کی فراہمی جانی رکھے گی وزرعظم کا جسٹس یا یافیدی کے تامیاب دور کے لیے نئے خواہشات کا اظہار چیف جسٹس یا یافیدی نے چیمبر سنبھال لیا پریکٹس ایڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیلی نو کر دی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منی بختر کمیٹی میں شامل چیف جسٹس یا یافیدی نے اٹھائیس اکتوبر کو فل کورٹ اجلاس بھی طلب کر لیا ہے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر قاضی فائز عیسیٰ کی جگہ چیف جسٹس یا یافیدی کا نام اپ ڈیٹ کر دیا گیا سپریم کورٹ کی تمام عدالتوں کو لائف سٹریمنگ پر لانے کا فیصلہ زرائے کے مطابق چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کے جسٹس محمد علی مظہر کو ٹاسک دے دیا منصوبے کے تحت سپریم کورٹ کے تمام کورٹ رومز میں لائف سٹریمنگ سرویس ورہم کی جائے گی لائف سٹریمنگ کے سرویس آئلین کی زلطہ بندی کے ساتھ مشروط ہوگی اور سس پاکستانی سائلین بھی اپنے مقدمات کی سواد براہ راست دیکھ سکیں گے صدر آصف علی زردار سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات ملکی صورتحال، امن و امان، معاشی صورتحال پر مشاورت ہوئی ملکی ترقی کے لیے کوششیں تیز کرنے کے آزم کائے آدھا پاکستان میں ایسیو کانفرنس کے انعقات کو بھی خوش آہن قرار دیا پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی زین قریشی نے ڈپیٹی پارلیمانی لیڈر کے عہدے سے استیفہ دے دیا شوکرز نوٹس کے جواب میں استیفہ دیا مواقف اختیار کیا میں اپنی پارٹی، اپنے لیڈر بانی پی ٹی آئی اور اپنے والد کا وفادار تھا ہوں اور رہوں گا اپوزیشن میں ہوں اپوزیشن میں ہی رہوں گا آبانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی بات قبل از وقت ہے مولانا فضل الرحمان کی سرگودہ میں میڈیا سے گفتگو کہا آئینی ترمیم سے پہلے حکومت نے چھپن نکاہ پیش کیے ہمارے پانچ نکاہ بات میں شامل کیے گئے کوئی نئی آئینی ترمیم سامنے نہیں آ رہی سود کے معاملے میں شریعت کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوگا اچھے بھلے ترقی کرتے آگے بڑھتے پاکستان کو ایک سازش کا کار کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ جوڈیشری کا بھی ایک نمائی رول تھا ساکب نصار صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو ختم کرنے غیر قانونی جو ہے وہ کردار ادا کیا اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری نے مل کے جسے ملک کے اوپر مسلط کیا اس سے پاکستان اگلے ساڑھے تین سال میں پارٹ کے کنارے پہ آ گیا جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کو دوبارہ ان چور رستوں سے نشانہ نہیں بنایا جائے گا جن سے پہلے بنایا جاتا رہا چھبیسویں آئینی ترمیم سے چور دروازے بند ہو گئے اب ملک میں سازشیں جنم نہیں لے سکیں گی وزرعظم کے مشیر رانا سناؤلا کی نیز کانفرنس بولے پاکستان میں مضبوط حکومتوں کو چور دروازوں سے عدم استحقام کا شکار کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ عدلیہ کا بھی نمائی کردار تھا سابق چیف جسٹس ساکب نصار نے نواز شریف کو نکالنے کے لیے غیر آئینی غیر قانونی کردار ادا کیا کہا معزز جج صاحبان باہم دست و گریبان ہیں ایک دوسرے کو خطوط پر خطوط لکھ رہے ہیں چیف جسٹس یا یافریدی کا انتقاب مناسب ہے پاکستان جمہوریت انسانی حقوق قانون کی حکمرانی کا پابند ہے ڈپٹی وزرعظم اسحق دار کا دولت مشترکہ سربراہان اجلاس سے خطام بولے مضبوط عالمی معاشی دھانچہ چاہتے ہیں تنازیات کے حل کے لیے دولت مشترکہ کے کردار کو سراختے ہیں اس نعباد میں سنجانی کے مقام پر قیدی وین پر حملے کا مقدمہ درج دہشت گردی کی دفاع بھی شامل مقدمہ بھیاسی قیدیوں اور حملہ آوروں کے خلاف درج کیا گیا ایف آئی آر کے مطن کے مطابق ٹول پلازہ کے قریب 35 سے 40 اصلاح افراد نے فارنگ کی اور لاتھیوں سے حملہ کیا زیر حراست ملزمان کو قیدی وین سے آزاد کروایا حملے میں پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کے وارنگ گرفتاری برقرار اسلام آباد کے سینئر سیول جج مبشر حسن چشتی نے حاضری سے استثناء کے دخواست مسترد کر دی ایس ایس پی آپریشنز کو وارنگ گرفتاری کی تعمیل کرانے کا حقوق عدالت نے ریمارکس دیئے آئندہ سماد تک وارنگ گرفتاری کی تعمیل نہ کرائی گئی تو ایس ایس پی آپریشنز ذاتی حیثیت میں عدالت پیشوں کیس کی مزید سماد دو نومبر تک ملتوی کر دی گئی بشرا بی بی کی رہائی وزیر علیہ خیبر پاکتونخواہ علی امین گنڈاپور کی کوششوں سے ہوئی اصل کہانی سامنے آگے ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور نے پانچ اکتوبر کا احتجاج ختم کر کے بشرا بی بی کی رہائی کی کمیٹمنٹ لی تھی وزیر علیہ خیبر پاکتونخواہ کا احتجاجی ریلی کو موٹروے پر چھوڑ کر دی چوک پہنچنا ڈیل کا حصہ تھا بشرا بی بی کی رہائی کے ایوز علی امین گنڈاپور نے پانچ اکتوبر کا احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا ایسیو کانفرنس کے موقع پر احتجاج نہ کرنا بھی ڈیل کا حصہ تھا رہائی کے بعد بشرا بی بی کی خیبر پاکتونخواہ منتقلی بھی تیشدہ ڈیل میں شامل سامنے خاتون اول کچھ عرصہ خیبر پاکتونخواہ میں ہی قیام کریں گی بشرا بی بی کی رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے بیریسٹر گوھر نے کہا سامنے خاتون اول کے تمام کیسز خاتم ہو چکے مقدمات کا سامنا کیا بشرا بی بی کو ریلیف عدالت سے ملا ہے کسی اور سے نہیں ٹرائل کوٹ نے بشرا بی بی کی زمانت مسترد کر دی ہم نے اسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا اڑیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی ختم جیل ذرائع کے مطابق تمام قیدیوں کی ملاقاتیں اب معمول کے مطابق ہوں گی ملاقاتوں پر پابندی پچیس اکتوبر کو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر لگائی گئی تھی مزیرانہ فجاب مریم نواز کا نومبر کے پہلے ہفتے میں لندن جانے کا پلان زرائع کے مطابق چھے سے سات نومبر کے دوران روانہ ہوں گی مریم نواز کے لندن میں اہم سیاسی ملاقاتیں بھی متوقع نواز شریف کے ہمراہ امریکہ کا دوران بھی کریں گی سندھ ہائی کورٹ نے ایم ڈی کے ٹیسٹ چار ہفتوں میں دوبارہ لینے کا حکم دے دیا سندھ ہائی کورٹ میں سمات کے دوران ریپورٹ حدالت میں پیش کی گئی کمیٹی چیئر پر سن نے بتایا تھے حقیقات میں امتحانی نظام میں خامیاں پائی گئیں ذمہ داران میں چالیس بیالیس افراد شامل رہے حدالت نے کہا میکنیزم کمپرومائز ہوا ہے مطلب پرچہ لیک ہوا جسٹس صلاح الدین نے کہا کسی کا حق نہ مارا جائے کون مجرم ہے کس کو سزا دینی ہے وہ حکومت جانے اور ایف آئی اے عدالت نے ایم ڈی کے ٹیسٹ میں مویینہ بے ذابط کیونکہ خلاف درخواستوں پر مختلف فیصلہ سناتے ہوئے ٹیسٹ ایک ماہ میں دوبارہ لینے کا حکم دے دیا آزاد کشمی رجمنٹ کے بہادر سپوت نائک سیف علی جنجوہ حلال کشمیر کا چھتر و یوم شہادت سیف علی جنجوہ شہید کے مزار پر خصوصی تقریب کا احتبام کیا گیا فوجی دستے کی شہید کو سلامی مساجد میں قرآن خانی شہید کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں نائک سیف علی جنجوہ شہید نے انیس سو اٹالیس میں پاک بھارت جنگ میں بہادری سے پوسٹ کا دفاع کیا پولو ان پنک ٹورنمنٹ جاری نمائشی میچ میں لاہور پنک نے لاہور ییلو کو دس تین سے شکست دے دی نمائشی میچ میں غر ملکی خواتین کی شکست ایک بار پھر پاکستان آنے کی عظم کا اظہار میچ کے مہمان خصوصی سابق صدر عارف علوی کی اہلیا سمینہ علوی نے جیتنے والی ٹیم کو ٹوافی دی تاریخی شالہ مار باغ میں کھیڑان لاہور دیاں کے نام سے رنگا رنگ میلا قدیمی اور روایتی کھیلوں کو شہریوں نے خوب پسند کیا کچھ نے اپنے بچپن کی یاد تازہ کی بچوں کی خوب موش بستی بندر تماشا بھی دیکھا پرانے کیمرو سے ماضی کے عہد کی سیر بھی کی